ہیلو دوستو نمشکار سلام ستریہ کال سواگت ہے آپ کا اوش شو میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج حالانکہ کتنی موج رہی ہے یہ تو میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں لیکن شو تو کر نہیں ہے دیش بدل رہا ہے میرا فریم بدل رہا ہے اور وہ آپ کو دکھی رہا ہوا کہ اب اتنا پیچھے سے کتاب اتابے ہٹ کے صرف ایک کوری دیوار آ گئی ہے اور وہی اب بھارت ایک موج کا فریم رہنے والا ہے فلال آگے کچھ ٹائم تک دیش ایک مہماری سے گزر رہا ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ پرسنلی فرسٹ اینڈ اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور میں نے بھی پرسنلی فرسٹ اینڈ اس کا ایکسپیرینس کیا پچھلے دنوں اس لیے میرے کو آنے میں تھوڑی دیری ہوگی اور نہیں مجھے نہیں ہوا ہے کل کو ہو جائے گا اس میں کوئی آششرے والی بات نہیں ہوگی کیونکہ اب یہ ایسا ہو گیا ہے جیسے چھینک آنا کوویڈ کسی کو بھی ہونا ایسا ہو گیا ہے جیسے ک اس کو کیچ کرنا تو میرے گھر میں بھی مطلب میرے بزرگ فادر کو کوویڈ ہو گیا اور جب ان کی علاج کے لیے میں نے دردر کی ٹھوکنیں کھائیں تو میں نے فرسٹ ہینڈ ایکاؤنٹ دیکھا فائیو ٹریڈن ایکانومی اور اس سپر پاور کھا کہ کس طریقے سے ڈگنیٹی آف لائیف کی بات تو چھوڑو ڈگنیٹی آف ڈیتھ بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر جس قدر اسپطالوں کے حال میں نے دیکھے جس طرح سڑکوں اور شمسانوں کے حال میں نے دیکھے اور آم اپنے سے بہت لوگوں نے خود آنکو سے جا کے دیکھا ہوگا اسپطال میں ہر دو امنٹ میں ایک ایمبولنس آ رہی ہے پیشنٹس کو اسپطال ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ فل ہیں کیپسٹیز ہیں اور عجیب عجیب قسم کے رول ہیں کچھ کہہ رہے ہیں ہم ٹیسٹ کریں گی نہیں کیونکہ پرانے ٹیسٹ پینڈنگ ہیں ان کے ریزلٹ نہیں آئے ٹیسٹ کرنے سے منہ کر دیا گیا ہے آپ کو ایڈمیٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کوویڈ پوزیٹیو ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ تو خال میکچر پہ لے کے ایمبولنس میں لے کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ دکھے کھا رہے ہیں اور ہر جگہ منہ ہو کے تھا کھار کے بیٹھ کے اپنے گھر پہ آ کے بیٹھ کے اور انتظار کر رہے ہیں اب وہ پتہ نہیں کس چیز کا اور یہ یہ کون سی سپر پاور میں ہوتا ہے اور یہ کون سی فائیو ٹیلن ایکانومی میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ بہت سے لوگ ہیں جو واتس ایپ گروپ پہ اکثر ابھی بھی میسیجز بھیج رہے ہیں کہ اتنی نیگٹیوٹی کیوں فیل آ رہے ہو آپ کو پوزیٹیو ہونا چاہیے میں نے کہا یار سارا کنٹری پوزیٹیو تو ہوئے جا رہا ہے یار اور کتنا پوزیٹیو کرنا ہے آپ کو اس میں بھی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بیماری نہیں ہے ہم نیگٹیوٹی فیل آ رہے ہیں تمام قسم کے لوگ اس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں اور ٹویٹ سے یاد آیا ایک تو کنگنا رناوت کو میرے کو بات سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کو ایمپورڈنس نہیں دینی چاہیے کیونکہ جتنا آپ اس کے ٹویٹس کو ڈسکس کر کے چاہے اس کی کھلی ا بڑھاتے ہیں اتنا اس کی وائس ایمپلیفائی ہوتی ہے اور اس کو مزہ آتا ہے اس میں کیونکہ یہ کہاوت ہے نا کہ جب بیوکوفی کی باتیں کرتا ہے اس کی اتنی پپولاریٹی بڑھتی ہے اس کو اتنا ڈسکس کرا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ بیوکوفی کی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا بند کر دیں یہ گلتی میں نے بھی کری ہے میں نے بھی کری ہے اس شو میں کئی دفعہ اس کو آپ ڈسکس کرنا بند کر دیں اور اس کو خارج کر دیں بلکل اس کو بلکل اپنے ڈس مزاق سے پرے بات پہنچ چکی ہے آپ دیش کی حالت اس وقت دیکھ رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے الیکشن کی بات اور کر رہا ہے الیکشن ریلی کی بات اور ہے کمب میلے کی بات اور ان کی بات میں نہیں کروں گا اس پر بہت لوگوں نے بہت کچھ باتیں کر دی ہیں لیکن گوتم گمبیر جو دلی سے جنتہ کا پرتنی دی ہے وہ آئی پی ایل میں کومنٹری کر رہا ہے اور ڈیلی گورنمنٹ کے اوپر یہ کٹاکٹ کر رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں ارون کجریوال ستیفہ کفد ہوگے مطلعہ آئینہ نہیں ہے گہرت تو نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے لیکن آئینہ بھی نہیں ہے یہ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ کومنٹری کرنے جاتے تو آپ کا میک اوپ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ششہ دکھائے جاتا ہے اور آپ کے بال وال بنائے جاتے ہیں جتنے بھی آپ نے ترانسپرانٹ کر آکے دوبارہ لگا لی ہیں اس میں تو آپ کو اپنے شکل دکھتی ہوگی آپ آئی پی ایل میں کومنٹری کر رہے ہو جب دلی میں یہ مہاماری ہو رہی ہے آپ جنتا نے آپ کو چوز کیا ان کے ریپرزنٹیٹیو ان کے لئے آپ تو کچھ کام کرو آکے ارون کجریوال بھی شاید آپ کا ساتھ دے دے یار اور اسی بات میں بولوں کہ عام آدمی پارٹی کے ستندر جین صاحب نے ٹویٹ کیا تھا ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں آکسیزن دو ہمارے اسپطالوں میں آکسیزن ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی میری آواز کے لئے تھوڑا معاف کرتا نہیں کیونکہ میری بھی تھوڑی ناساسی ہے میری آواز میں بڑی پرابلم ہو رکھی ہے مگر مددے کی بات یہ ہے کہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے کہ آپ آئی پی ایل میں کومنٹری کرنے جا رہے ہیں اور کومنٹری میں بیچ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا اس میں آپ نے ایک زہر بھرا ٹویٹ کر دیا کہ دلی کی جنتا مر رہی ہے اور ارون ان کے لئے الگ سٹینڈر ہے اور نون بی جے پی گورنمنٹس کے لئے الگ سٹینڈر ہے آپ کے یہ بات تھوڑی حجم ہونے کہ میرے تو حجم نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کے کیسے ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں اس بیچ میں ہمارے پردان منطری نے ضرور آ کے دیسے بات کری میں نے تو وہ سنانی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سننے میں کیونکہ مجھے پہلے سی بتاتا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا اس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ بچے اپنے گھر کے بزرگوں کو فورس کریں یا ان کو بولیں ہیں کہ گھر سے بہار نہ جائے آپ خود ہی بتاؤ ہمارا دیش جو چلتا ہی ریسپیکٹ پہ ہے جو اسی بات پہ چلتا ہے کہ بڑے بزرگوں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور اگر کوئی پردان منطری بن گیا تو کچھ بھی کرے اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اس میں بچوں کی یہ حمد ہو سکتی ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کو یہ بول سکیں کہ پیس آپ الیکشن ریلی میں نہ جائیں آپ جائیں گے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے امیجیٹلی وہ چماٹ کھا جائے گا امیجیٹلی کوئی اس کو انٹی نیشنل بھی بول دے گا امیجیٹلی اس کے اوپر یہ لگایا جائے گا کہ لڑکی ہی تو خاص طور پر کہ تو بولتی بہت زیادہ ہے امیجیٹلی بولا جائے گا تو انہیں زیادہ پڑھ لکھی ہے اس لئے تم زبان لڑا رہے ہو کیسے بچوں کو یہ بولیں گے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پردہان منطری آج نیشن کو سمبودت کرنے والے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پردہان منطری نیشن کو سمبودت کرنے والے ہیں وہ اچھلنے لگتے ہیں کہ آج کیا ٹاسک ملے گا اور جم آج ہم کیا ٹاسک کریں تو وہ میں نے تو وہ بھاشن سنانی کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس میں کچھ نیا ہوگا اور اگر کچھ نیا ہے تو آپ اس کومنٹ میں نیچے لکھ دیجئے اور ہم سرکار کس لیے ہوتی ہے آپ یہ بتائیں میرے کو گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے اگر گورنمنٹ کا صرف یہی کام ہے کہ وہ اپنی پرٹیکولر پارٹی مطلب بانے کہ دیش انڈیا نیراب بھارتی جنتہ پارٹی ہو گیا ہے اور جو دیش کے پردھان منتری ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے انٹرسٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں بجائے کے دیش کے عوام کے انٹرسٹ میں اور وہ چناوی ریلیوں میں گھومتے فریں جبکہ ان کی ضرورت کہاں ہے سب کو معلوم ہے ہم سرکار چنتے کس لیے ہیں اسی لیے چنتے ہیں کہ سرکار گورنمنٹ ہمارے ٹیکس منی سے اپنا کام کرے دیکھ بھال کرے عوام کی دیکھ بھال کرے تب ہی تو دیش مضبوط ہوتا ہے ہم سرکار اس لیے تھوڑی چنتے ہیں کہ وہ اپنا گھر سجا سوار لیں اپنے لئے فنڈنگ گھٹی کرتے لیں فنڈنگ سے آدھایا پی ایم کیر فنڈ کا پیسہ کدھر گیا بیہار میں الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا بیہار کے سارے لوگوں کو فری ویکسین ملے گا ملا گیا ایک بھی بیہاری میرے کو بتا دے اگر ملا ہے تو میں اپنے شبد واپس لے دوں گا سرکار کا یہی کام ہوتا ہے اگر اگر سرکار نے ایسی کام کرنا ہے تو پھر ہم یہ یہ ڈھکوسلا کیوں کرتے ہیں الیکشن کا اور پبلک مینڈیٹ کا اور کونسٹیٹیوشن کا اور الیکشن کمیشن کا اور ووڈ دینے کیوں جاتے ہیں اگر سب کو ہی اپنا خیال خود رکھنا ہے سب کو ہی اپنے لئے سب کچھ کرنا ہے تو وائی ڈو وی نیڈا گوورمنٹ وائی ڈو وی ایون پی ٹیکسز میں کو یہ بات ایک جائز سوال ہے اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ساری دنیا میں یہی حالت ہو رہی ہے نہیں ساری دنیا میں یہ حالت نہیں ہو رہی ہے جو ہندوستان میں حالت ہو رہی ہے لوگ ہندوستان میں آپ میرے کو بتاؤ کہ اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے آپ اسپطال جاؤ گے اور آپ کو ہڈی جوڑی جائے گی اور پلاسٹر چڑھا دیا جائے گا اور کچھ آپ کو پین کنرس اور کچھ کیلچم کی دوائی دی جائیں گی اور اس سے آپ گھر میں ریکاور کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور اسپطال میں آپ کو جانے ہی نہ دیا جائے اور کہیں پہ پلاسٹر ہی نہ مل رہا ہو اور آپ اسپطال کے بھاری ٹوٹی ہڈی آپ کا وہ گھاو سڑ گیا اس میں سیپٹک بن گیا تو آپ کو وہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو کیا وہ ہاتھ آپ کا ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے کٹا ہے یا آپ کو ہیلتھ کیر نہ ملنے کی وجہ سے کٹا ہے کرونا دوستوں لوگ کرونا سے نہیں مر رہے ہیں لوگ کرونا کے چلتے اس کا جو علاج ہے اس کے لئے جو ہیلتھ کیر فیسیلیٹی ہے وہ نہ ملنے سے مر رہے ہیں اور ہیلتھ کیر فیسیلیٹی دینے کا ذمہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے یہ سرکار کا ذمہ ہے اور سرکار اگر یہ نہیں کر رہی ہے تو پھر کس لیے وہ سرکار ہے یہ سوال پوچھنے کا حق ہم کو ہے اور اگر سرکار یہ بولتے ہیں نہیں تمہیں سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے تو بھئیا ایسا ہے اپنی اپنی آپ وہ انتیم ویل لکھ لو کہ آپ کا بچی کچھ جو آپ کی جائدات ہے آپ کس کے پاس دینے جا رہے ہو اور کس کے پاس کیا پہنچے گا کیونکہ آپ سوال نہیں پوچھتے اور سرکار کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ کے جواب دینے میں سرکار کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ کی مہاماری کو ایڈریس کرنے میں تین تین لاکھ کیسز ایک ایک دن میں آ رہے ہیں تو دوستوں بس یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ پردان بندری جی نے بھی کہا ہے کہ آپ ہی کریں خود اپنا کام بنتا بہار میں جائے جانتا خیال رکھیں اپنا یہ تھا اس بار کا جیسا تیسا بھارت ایک موج اور ملتے ہیں بہت جلدی اس امید کے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ آپ اور آپ کے پریوار میں آپ کے دوست آپ کے کلوز سرکل میں آپ کے فار سرکل میں آپ کے دشمن بھی ہیں کسی کو بھی اس تحتی سے نہ گزرنا پڑے کہ اس کی ڈگنیٹی آف لائف تو چھوڑو ڈگنیٹی آف ڈیتھ بھی چلی دائے ملتے ہیں بہت جلدی